اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب کھیلیت سے ہوں کے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بھروا بیگن کی ریسیپی جو بہت زیادہ ڈیلیسوس اور بہت زیادہ ڈیسٹی لگتی ہے اس کی جو گریوی ہے وہ بہت ہی مزیدار کی بنے گی اور بہت ہی مطلب کی کم مسالے میں آپ کو یہ ریسیپی میں آپ کو بتانے والی ہوں اور اس کی جو سیکرٹ ریسیپی ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر یہ بہت ہی لا جواب والا مطلب یہ بھروا بیگن کے اندر جاتے ہیں اس کا ٹیسٹ مطلب کی ایک لیول اپ کر دے گا یہ بہت ہی لا جواب کا مسالہ بنے گا اور آپ کو یہ ریسیپی بہت ہی پسند آنے والی ہے کیونکہ یہ ریسیپی ہے ہی اتنی ٹیسٹی تو چلیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر لے لیا ہے آدھا کلو بیگن بیگن کو میں نے اس طریقے سے چار ہیسے میں کٹ کر لیا ہے مطلب کی پورا نہیں کٹ کرنا ہے اس طریقے سے تھوڑا سا کٹس لگا دینا ہے تو اس سے کیا ہوگا ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارا جو بیگن ہے وہ ادھرم کلین ہے پھر میں نے یہاں پر لے لیا ہے آلو تو یہاں پر میں نے دو میڈیم سے اس کے آلو لیے ہیں میڈیم یا آپ لاج بھی لے سکتے ہو اور یہاں پر اس کو اس طریقے سے میں نے کٹ لگا دیا ہے تو یہ سیپ آپ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو نہیں تو اپنا منچہا بھی ڈال سکتے ہو پھر میں نے یہاں پر کچھ مسائلے لیے ہیں تو یہاں پر میں نے آدھا چمچ لے لیا ہے سوف اور آدھا چمچ لیا ہے منگریل جسے ہم کلونجی بھی کہتے ہیں اور ایک چمچ میں نے یہاں پر لے لیا ہے میتھی اس کو ہمیں اچھی طریقے سے روز کر لینا ہے اس کے بعد آپ چاہو تو کرس کر لو یا تو پھر پاوڈر بنا لو پھر میں نے دوسرے مسائلے لیا ہے نو سے دست لے لیا ہے میں نے یہاں پر سکھی لان ملچ اگر آپ کو اس کی کونٹیٹی جادی لگ رہی ہو تو آپ کم بھی کر سکتے ہو اپنے حساب سے اور پھر میں نے یہاں پر لیا ہے تین چمچ سکھی دھنیا جو کھڑی دھنیا ہوتی ہے نا وہ لیا ہے اور دو چمچ میں نے لے لیا ہے جیرہ اس کو ہمیں اچھی طریقے سے روز کر لینا ہے اور جب یہ اچھی طریقے سے بھونا جائے اس کے بعد ہمیں اسے تھنڈا کر کے گرینڈر میں ڈال دینا ہے کیونکہ ہمیں اسے پاوڈر بنانا ہے مطلب کہ اسے ہم ساتھ میں مسائلے کے ساتھ پیسیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر لے لیا تھا ایک چھوٹا ٹکڑا ادرگ کا اسے اس طریقے سے باریک کٹ کر لیا تھا اس سے اچھی طریقے سے گرینڈ ہو جاتا ہے اور ناو سے دس میں نے واپس سے یہاں پر ہڑی میچ کا یوز کیا ہے اس لئے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا اگر آپ کو ہوت جادی کونٹیٹی لگتی ہو تو آپ اپنے حساب سے کم جادہ کر سکتے ہو اور ناو سے دس میں نے یہاں پر لے لیا تھا لے سون اس کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے ہم پائن پیس بنا لیں گے پھر ایک باؤن میں ہم اسے نکال لیں گے پھر میں نے لے لیا ہے ایک میڈیم سیز کا پیاز اور اس کو اسی طریقے سے ون ٹیبر سپون اوئل میں فرائی کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے اس طریقے سے فرائی ڈینین ہمیں اسے میں ڈالنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمج حلدی اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ڈیر چمج آمچور پاوڈر اگر آپ کو کھٹا زیادہ پسند ہے تو آپ اس کی کونٹیٹی تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہو اگر کم پسند ہے تو آپ ایک چمج بھی ڈال سکتے ہو اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے نمک ایک چمج نمک آپ کی تیسکے اکورڈنگ رہے گا پھر ہم اس میں سامل کر دیں گے یہ مسالے جو سیکریٹ مسالے میں نے آپ کو کہے تھے یہ وہی ہے سوف منگریر اور میتھی کا اس کو اچھے طریقے سے میں نے کٹ لیا تھا اسی میں آپ چاہے تو پاوڈر بھی بنا سکتے ہو تو فیلہر میں نے اس میں ایک چمج دالا ہے مطلب کی ایک چمج دالا ہے آدھا ہم بات میں ڈالیں گے اور ایک ٹیبل سپن بھر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اوائل اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے پھر جس میں میں نے پیاس کو فرائی کیا تھا وہی سیم باتن ہم لے لیں گے اس میں اورڈی آئل بچا ہوا تھا اسی میں میں سب سے پہلے نیچے لکھ دوں گی آلو کو پھر جو ہم نے مسالے تیار کیے تھے اس کو ہمیں بیگن میں بھرنے ہیں تو اس طریقے سے ہم اس کو اپن کر لیں گے اور اس طریقے سے اندر سے ڈال لیں گے تاکہ وہ یہ سائٹ سے بھی اچھے سے بھر جائے اور جب یہ اچھی طریقے سے یہاں سے فیل ہو جائے تو اس کی دوسری سائٹ بھی ہم اچھی طریقے سے اپن کر کے وہاں سے بھی اس کو بھر لیں گے تو مطلب چاروں سائٹ جو ہمارے مسالے ہیں وہ اچھی طریقے سے لگنے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہمیں اسے اچھے سے بھر لینا ہے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے جو سارے بھگن تھے میں نے اس میں یہ سارے مسالے اچھے سے بھر دیئے ہیں تو اسے ہمیں کڑھائی میں ڈال دینا ہے اب ہمیں اسے لگ دینا ہے گیس پر آپ چاہے تو انڈکسن پر بھی لگ سکتے ہیں یا تو پھر گیس پر بھی لگ سکتے ہیں جب گیس پر لگ دوگے تو جو باول میں تھوڑے بہت مسالے رہیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دو تقریبا 1 فٹ کپ پانی ڈال کے اور اس کو مسالے کو اس طریقے سے اوپر سے ڈال دینا ہے جب اس میں تھوڑا سا بوئل آنے لگ جائے تو تھوڑا اوپر سے اویل ڈال دو اویل نیچے تو تھوڑا سا ہے ہی اوپر سے ڈال دینا ہے تقریبا ڈال دیں گے اس کے بعد ہمیں اسے ڈھک کے رکھ دینا ہے جب تک کی اچھی طریقے سے سوفٹا ہو جائے فلم کو دھیما کر دینا ہے اور میڈیم فلم پہ اس کو اچھی طریقے سے کوک کر دینا ہے تقریبا پندلہ سے 20 منٹ پہ یہ بہت اچھے سے ہو جاتا ہے دیکھیں 20 منٹ بعد یہ بہت اچھی طریقے سے ہو گیا تھا اگر آپ کو زیادہ ٹائم لگتا ہے تو آپ زیادہ ٹائم بھی لے سکتے ہو کیونکہ فلم کے اکورڈنگ وہ کم جیدہ کوک ہوتا ہے تو اگر آپ کو پچیس منٹ میں کوک ہو رہا ہے پچیس منٹ بھی رکھ سکتے ہو اگر 20 منٹ میں ہو رکھ سکتے مسائلے جو ہم نے آدھے بچا کے رکھ اس کو اپر سے دالنا ہے تاک اس خوشبو اچھے سے بھر کرا رہے دھنیا پتی دالنے کے بعد ہمیں اچھے مکس کرنا ہے پر ایک بات دھیان دینا دینا بہت ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے جیدہ فٹ فٹ کرو گے تو یہ مطلب کی پورا مکس ہو جائے گا دھر 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 ہاتھ سے اٹھا کر لیں اس طریقے سے دھر دھر سے ہم کھ لیں گے تلیزی بن کے تیار ہمارا بھروا بیگن بہت ہی زی زی تیس لگتی ہے یہ کھانے میں پانی تھوڑا سو اور اٹ کر سکتے ہو تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اگر آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو اس کو بھی پریس کر دینا اس لگے سے میری ساری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی اللہ حافظ